آج اخلاص کے حوالے سے اور دینی غیرت کے حوالے سے علمہ عمر السری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جڈہ شاہ رحمان فیصل آباد کے قریب لائل پھر کے قریب پر ایک جگہ اس کے قریب میں ایک بستی تھی وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ سلفیت اختیار کر لیتا ہے داڑی رکھ لی نماز پڑھنا شروع کر دیا گاؤں میں اکیلہ اہل ادیس دعوت و تبلیغ بھی کرتے تھے اس لئے لوگ انہیں مولوی سردار کہتے تھے مولوی سردار ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جو مولوی سردار جو تھے وہ ایک دن دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں ان کے درمیان بات کر رہے تھے تو ان کو للکا رہا انہوں نے جو دوسرے تھے کہ مولوی سردار آو ہم سے مناظرہ کر لو مولوی سردار آو اور ہم سے مناظرہ کر لو اب یہ جو مولوی سردار تھے وہ اپنی بستی سے امرس سر آتے ہیں اور امرس سر آنے کے بعد سنواللہ امرس سری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو جٹہ شاہ رحمان کے قریب میں جو بستی ہے وہاں آپ کو چلنا ہے اور آپ کو مناظرہ کرنا ہے اب جو اللہ امرس سری نے الفاظ کہے وہ میں دہر آ رہا ہوں اللہ امرس سری رحمت اللہ علیہ نے کہا میں اب بڑا ہو چکا ہوں کسی اور جوان ہمت آدمی کو لے جاؤ جوان آدمی وہ ہمت والا آدمی ہو ایسے آدمی کو لے جاؤ میں تو اب بڑا ہو چکا ہوں تو اللہ امرس سری سے مولوی سردار نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے مولوی سردار ایک اکیل آدمی بستی میں ایک آدمی صلفیت کو اختیار کیا ہوا ہے کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور دوسرے مولوی صاحبان پیسے کے بغیر نہیں آسکتے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں میرے پاس پیسہ نہیں ہے دوسرے مولوی صاحبان پیسے کے بغیر نہیں آسکتے اور میں آپ کو کرایہ نہیں دے سکتا اللہ محمد صریح سے کا میں آپ کو کرایہ نہیں دے سکتا اور اگر آپ نے اپنے ہمراہ کسی اور عالم کو بھی اگر آپ لے کر آتے ہیں تو اس کا بھی کرایہ آپ کو دینا ہوگا ایک غریب آدمی ایک غریب آدمی دین پہنچا رہا ہے اللہ محمد صریح کے پاس آیا کہا آپ کو آنا ہے پیسہ نہیں ہے میرے پاس کوئی آپ کے ساتھ آئے گا اس کا بھی کرایہ آپ کو دینا ہے اللہ محمد صریح چاہتے تو کہتے میں بڑا ہو چکا ہوں نہیں آنگا تمہیں کرایہ دینا ہوگا تمہیں یہ دینا ہوگا اللہ اکبر اللہ محمد صریح امر اس سر سے لے کر لائل پر کے قریب یہ جھٹا شاہ رحمان یہاں اللہ محمد صریح اپنے ساتھی کے ساتھ گئے اور خود انہوں نے کرایا دیا جزیدیہ دیا جزیدیہ